جنابی سپیکر آج سے پہلے میری شناکت ایک سیاسی کارکن کے طور پہ تھی ایک جماعت کے نمائندے کے طور پہ تھی لیکن آج بطور وزیراعلا پنجاب میری ہر رکن جو اس معزز ارکان کا معزز رکن ہے میرے لیے قابل اعترام ہے چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھا ہو یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھا ہو میرے لیے سب قابل اعترام ہے میں سب کے منڈیٹ کا اعترام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ سیاسی تفریق سے بالاتر ہو کر وہ سب میرے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم سب یہ پورا ایوان مل کر پنجاب کے ایوان کی صحیح معنیوں میں دن رات ایک کر کے خدمت کر سکے اور میں ہمارے جو ایلائز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں جو ہماری اپوزیشن آج یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے حلقے کے کوئی مسائل ہے اگر آپ کے حلقے کے عوام کے کوئی مسائل ہے تو میں آپ کی اسی طرح معاونت کروں گی اسی طرح آپ کے لیے اویلیبل اور اکسیسیبل رہوں گی جس طرح میں پی ایم ایل این کے ایم پی اے کے لیے لے کیونکہ اب میں مسلم لیگ نون کی وزیرعالہ نہیں اب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصف دیا ہے تو میں پنجاب کے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کی اکروس پولیٹیکل ڈیوائیٹس میں ان کی نمائے گا اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ پانچ سال بہت تھوڑے دن کے چوبیس گھنٹے بھی بہت تھوڑے ہیں میرے سامنے آج وہ بچہ ہے جو اس وقت تعلیم حاصل نہیں کر رہا سکول سے باہر ہے تعلیم کی سہولت اس کو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میسر نہیں ہے آج میرے سامنے وہ مریض بھی ہے جس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج وہ فورڈ نہیں کر سکتا اور ہاسپٹلز کے دھکے کھاتا ہے اس کو دوائی نہیں ملتی ٹائم پر میرے سامنے آج وہ نوجوان بھی ہے جس نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اس کے پاس ہنر بھی ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے روزگار نہیں میرے سامنے آج وہ یتیم بچے ہیں جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہونے چاہیے تھے لیکن وہ گلی محلے سڑکوں پر جو ہے وہ رلتے ہیں وہ بچے بھی آج میرے سامنے ہیں اور وہ یتیم بچے جن کے سروں پر آسرہ نہیں ہیں جن کے سروں پر چھت نہیں ہیں اور میرے سامنے آج وہ ہر ماں اور وہ بچہ ہے جو غزائی کمی کے بچے شکار ہیں اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ آج اس کا تناسو بہت بڑھ گیا ہے بلکہ قابل فکر حد تک بڑھ گیا ہے اور بروقت سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور آج ہم نے میرے سامنے وہ چھوٹا کسان ہے جس کا آمدنی کا ذریعہ جس کے اوپر ہماری اکانومی چلتی ہے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کی مدد کے لیے حکومت پنجاب پہنچیں میرے سامنے آج وہ جب آپ ٹرائول کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سڑکوں کے کنارے صبح صبح سردی ہو گرمی ہو دھوپ ہو چھاؤں ہو بارش ہو آپ کو لوگ گروپس میں کھڑے مزدور نظر آئیں گے جو اپنی مزدوری کے لیے کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں آئے اور ہمیں مزدوری ملے تو میرے سامنے اس کی بھی جو آسانی ہے آسودگی ہے وہ بھی میرے سامنے آج اور جنابی سپیکر یہ جو میرا بہت کٹھن وقت گزرا ہے پیچھے چھ سات سال دو ہزار سولہ کے بعد آج تک اس میں ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایفلونٹ گھر میں پیدا کیا لیکن یہ جو مشکلات اور مسائب میں نے سے میں گزری ہوں اللہ نے گزارا ہے اس سے مجھے جو پیریفری پر لوگ ہیں مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ کونٹیکٹ کا موقع مل آئے مجھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کا موقع مل آئے میں اجھ سات آٹھ سال میں عوام میں رہی ہوں اور مجھے ان کے مسائل کا پتائے مجھے پتائے کہ وہ آج کون سی توقعات اس حکومت سے نواز شریف سے مسلم لیگ نون سے اور جو بھی آج حکومت میں شامل ہیں ان سے وہ کس قسم کی توقعات رکھتے مجھے احساس ہے ان کی مشکلات کا اور مجھے پتہ ہے وہ کیا مشکلات ہیں اسی لیے جناب سپیکر کل سے نہیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی عوض کے بعد میں سیدھا اپنے دفتر جاؤں گی اور منشور پر عمل درامت آج سے شروع ہوگا میرا عوام کے ساتھ بہت وقت گزرائے کئی سال گزریں ماشاءاللہ میرے لیے عزاز کی بات ہے تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کا ادراک ہے مجھے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہت کمپریہنسیو بہت ایکسٹینسیو ایجنڈا جو ہے ترتیب دی ہے جس کی امپلیمنٹیشن انشاءاللہ تعالیٰ ہنگامی بنیادوں پر وار فٹنگ پہ آج سے شروع ہوگی انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے جو معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جو بزنس من ہیں چھوٹے بزنس من ہیں بڑے بزنس من ہیں درمیانے سائز کے ان کے بزنسز ہیں میں میرا ویجن ہے کہ پنجاب کو ہم ایک جو اکنومک حب بزنس کا حب بنائیں اور اس قسم کی سہولیات ان کو دیں جو پہلے شاید کبھی نہیں ملی اور ان کو وہ والے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کاروبار کرنا ہے وہ حکومت کا کام نہیں ہے حکومت کا کام جو ہے وہ پالسی بنانا ہے حکومت کا کام enabling environment پروائیڈ کرنا ہے حکومت کا کام regulation ہے حکومت کا کام کاروبار کرنے والوں کو incentive دینا ہے ان کو وہ محول دینا ہے جس میں ان کو کہیں بھی کوئی license لینا اور کوئی ان کو connection لینا ان کو کوئی تکلیف نہ ہے اور جو bureaucratic hurdles ان کے درکھڑے کر کیے جاتے ہیں یا کوئی red tapism ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک ایسا system لے کر آؤں اگر کسی کو telephone connection چاہیے وہ کاروبار میں invest کر رہا ہے اس کو telephone connection چاہیے اس کو بجلی کا connection چاہیے اس کو gas کا connection چاہیے اس کو کوئی سیاسی دفاتر میں سے کوئی اجازت نامہ چاہیے genuinely invest کرنا چاہتے ہیں تو جنابی speaker میں چاہتی ہوں کہ وہ دربدر خوار نہ ہو one window solution ہم provide کریں گا انشاءتا ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جتنے کاروبار حکومت چلا رہی ہے اس وقت اس کو بھی ہمیں public private partnership میں تبدیل کرنا چاہیے میرا کام ہے پنجاب میں policy بنانا میرا کام ہے پنجاب کے اندر enabling environment provide کرنا میرا کام regulation ہے وہ ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم business community کو پورا facilitate کریں گے تاکہ لوگ اپنی investment لے کر آئیں جو economic revival ہے وہ شروع ہو اور ترقی کا پہیہ پنجاب میں انشاء اللہ چلنا شروع ہو گی پھر governance کا effective model دینا میں چاہتی ہوں کہ بڑا agile nimble government کا جو ہمارا concept ہو governance کا concept ہو transparent ہو جو بھی میرے kabینہ کے ارکان ہوں گے اور bureaucracy کو میں یہ کہہ چکی ہوں اور میں اپنے ایک جو میری پہلی meeting تھی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کہ میری zero tolerance ہے corruption کے لیے ایسا transparent بہرین